سلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ سلیبی جنگیں ہو رہی ہیں عیسائیوں نے اپنی پوری فوج میدان میں چھوک دی تاکہ ایک ہی حملے میں مسلمانوں کو شکست دے دیں مزید حملے کے طور پر ایک بحری بیڑا بھی روانہ کر دیا سلاح الدین کو پتا چلا تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی مسلمان تیداد میں تھوڑے ہیں ساز و سامان میں کم ہیں کفار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے سلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں جاتا ہے ساری رات رکو اور سجدے میں گزار دیتا ہے اللہ کے سامنے مناجات کرتا رہتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا ایک نیک اور بزرگ آدمی جاتے ہوئے نظر آئے سلاح الدین قریب آتا ہے اس بزرگوں کو سلام کر کے کہتا ہے حضرت معلوم ہوا ہے کہ کفار کا ایک بحری بیڑا چل پڑا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرے گا ہمارے پاس ان سے نمٹنے کے لیے فوج نہیں ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے وہ صاحب نظر تھے آنکھ اٹھا کر سلاح الدین کے چہرے کو دیکھا اس کی رات کی قیفیات کو بھاپ لیا فرمانے لگے سلاح الدین ایوبی تیری رات کے آنسووں نے دشمن کے بحری بیڑے کو دبو دیا ہے واقعی اگلے دن خبر پہنچی کہ دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا تھا ایک وقت تو تھا رات کے آخر پہر میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا کے جگرافیہ کو بدل دیا کرتا تھا آج اس وقت تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی دنیا کی رنگ ریلی اور ہمارے گناہوں نے عبادت کے مزے سے ہمیں محروم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی سمجھ عطا فرمائے موسیقی